ایک بند نے کہا ڈاکٹر صرف میں نے چٹنی لی صرف چٹنی کھائی اور مجھے چوتھا کے پانچوہ ماں ہے یقین جانو میرا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا میرا بلڈ پیشن بھی ٹھیک ہو گیا میرا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہو گیا میرا شگر کا لیول بھی ٹھیک ہو گیا حالانکہ میرا جو HBA1 سیدھا وہ بارہ تک پہنچا ہوا تھا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے میرے محترم بھائیو تو سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو جس سے کولیسٹرول ہوتا ہے اپنے برتن بدلو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ مٹی کے برتن میں پانی رکھو مٹی کے برتن میں پانی پیو ککنگ آئل سب سے زیادہ آپ کے کولیسٹرول کو ککنگ آئل بڑھاتا ہے دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھروں میں جاؤ جہاں آپ برتن دوتے ہو سنگھ کا جو ویسٹیج کا پائپ جس ڈرین میں جا رہا ہے اس ڈرین کے ہول کو اٹھاؤ ایک بڑا چمچ لو اس پائپ کے اندر مارو چمچ میں کیا آئے گا چمچ میں کیا آئے گا یہ وہ گریس نہیں ہے یہ وہ ککنگ آئل ہے جو آپ کے برتنوں سے صاف ہو کے گیا اب سوچو برتنوں میں زیادہ ککنگ آئل ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر جو کھاتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اب جس نے چینج کے پائپ کو چوک کر دیا وہ آپ کے اندر نالیوں کو کر رہا ہوگا چینی بند کر کے گھڑ استعمال کرو آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ لو اور نمک پنک ہمالی انسول خود گھر میں لاکے کھونکے پیس کے اس کو استعمال کرو اور میرے مطرم بھائیو پانی جو زمین سے بور والا نکر آ اس کو چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے بولو اور اس کی بہترین تین دوائیاں ہیں کلونجی میتھی دانا میرے مطرم بھائیو یہ موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے یہ کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے صبح دوپہر شام سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا دونوں کو مکس کرو ایک بڑا چمچ میرے مطرم بھائیو بلکہ تین چائے کے چمچ پانچ گلاس پانی میں ڈال کے دو لیمن نے چھوڑ دی اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ وہ ساڑھی چار گلاس لے جائے اس کو مٹی کے برتن میں ڈالو پانچ پتے سبز دنیے کے پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹپڑا درک کا دو سے دین انچ کا کھیرہ چھوڑا چھوڑا کارٹ کے اس کے اندر ڈال دو یہ صرف کولیسٹرول کا علاج نہیں ہے یہ آپ کی شگر کا علاج ہے یہ آپ کے بلڈ پیشر کا علاج ہے یہ آپ کے گردوں کا علاج ہے یہ آپ کے پتھوں کا علاج ہے یہ آپ کے جوڑوں کا علاج ہے یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے دوسرے نمبر پہ ادرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چٹنی مناو حسب زیکہ سبز میٹچ صرف میں نے چٹنی لی صرف چٹنی کھائی اور مجھے چوتھا کے پانچوہ ماں ہیں یقین جانو میرا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا میرا بلڈ پیشر بھی ٹھیک ہو گیا میرا کولیسول بھی ٹھیک ہو گیا میرا شگر کا لیول بھی ٹھیک ہو گیا حالانکہ میرا جو ایچ بی اے بان سیدھا وہ بارہ تک پہنچا ہوا تھا اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں جوہ کا دلیہ کھاؤ اس نیت سے کھاؤ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کلونجی کے بارے میں فرمایا اس میں موت کے سوار بیماری کی چھپا ہے اور تلبینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلبینہ کھاؤ یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے تلبینہ کھاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چلوں پہ جڑ جاتا تھا تو تلبینہ کھاؤ اور آخری بات ایک گلاس دودھ لو گائے کا گائے کا دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہل دی آدھی چائے کی چمچ دار چین نہیں آدھی چائے کی چمچ سون دو سبز لچیاں اور دو لونگ اس کو میرے مطلب آئی اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے یہ دودھ دو یہ کولیسٹرور بڑھنے کا بہترین آج ہے